وزیر اعظم نے ایک ٹائگر سے خطاب کرتے ہوئے کہا لوگ ڈاؤن کی طرف واپس نہیں جا سکتے اسے غریبوں کو نقصان ہوتا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کو پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہو سکتا ہے ہاتھ سپاٹ بند کرنے پڑے محدود لوگ ڈاؤن کے لیے ٹائگرز کی ضرورت پڑے گی خرزاکاروں کو کارڈ دینے اور بلین ٹری منصوبوں کے لیے بھی استعمال کرنے کا اعلان آٹھ سو عرب روپے کا ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے اندر کمی آئی پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا تھا اس کا آدھا کرزوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا گیا جو کرزیں پچھلی حکومتوں نے لی تھی ٹیکس محصولات میں آٹھ سو عرب روپے کمی آ گئی وزیراعظم عمران خان نے کہا آدھا ٹیکس کرزوں کی ایک ساتھ پر چلا جاتا ہے پانچ ہزار عرب روپے پچھلی حکومتوں کے کرزوں پر سود دے چکے ہیں آدھے ٹیکس کے پیسے سے ملک چلانا پڑ رہا تھا بجٹ میں بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا اخراجات مزید کم اور آمدن بڑھانا ہوگی موسمیاتی تبدیلیاں بڑا خطرہ ہیں ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر لاہور راولپنڈی سمیر دیگر شہروں میں متعدد دکان سیل جو تاجر ماسک فراہم نہیں کر سکتا دکان کو تالہ لگا کر گھر چلا جائے وزیر سنت پنجاب میاں اسلم اقبال کا دو ٹوک موقع لاہور میں ٹریفک پولس نے ماسک نہ پہننے پر چالان شروع کر دیئے لاہور کے پارک کھل گئے ماسک اور گلافز کے بغیر داخلہ ممنوع قومی اسمبلی میں ماسک نہ پہننے والے ارکان کی سرزنش سپیکر عصد کیسر نے ماسک نہ پہننے پر پی ٹی آئی رکن جنید خان کو ڈانٹ پلا دی بولے ارکان پروٹوکول کا خیال رکھیں خود پر اور قوم پر رحم کریں رانہ سناولہ اور بلجیس طاہر کی سرگوشیوں پر جذباتی ہو گئے ایوان سے باہر جا کر بات چیت کرنے کا مشورہ ارکان نے منیر اور اگزئی کو پارلیمانی خدمات پر خیراج حیقید پیش کیا وفاقی حکومت نے بجٹ میں سبسٹی کم اور فلاہی فنڈ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا آئی ایم ایف کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا سلکار ملازمین کی تنخواہوں میں محدود اضافے کا فیصلہ سماجی شعبے میں اخراج جاب میں اضافہ کیا جائے گا نمتنے کے لئے فنڈز بڑھائے جائیں گے آئی ایم ایف نے سبسٹیز اور گرانٹس میں کٹوٹی کی خدایت کی تھی متوازن بجٹ تیسری قصد کی ادائیگی سے مشروط کیا تھا اعلی اختیاراتی بوٹ کے اجلاس میں متعدد دفسروں کی ترقیہ ڈی جی ایف آئی اے واجت زیا اور سابق آئی جی سند کلیم امام کو گریڈ 22 مل گیا چیف سیکیٹری آزاد کشمیر متحر نیاز رانہ سیکیٹری الیکشن کمیشن ڈاکٹر اختر نظیر چیف سیکیٹری بولوچستان فضیل ازغر کی بھی گریڈ 22 میں ترقی تنویر قریشی سوال فاروقی اور کیپٹن منیر کو بھی گریڈ 22 مل گیا سندھ کے اپوزیشن رکن سید عبد الرشید اسمبلی اجلاس کے دوران وزیرعالہ کی تعریفیں کرنے لگے بولے قرآن علی شاہ سے زیادہ کام کسی نے نہیں کیا تیمور تالپور بولے پندرہ روپے میں ٹڈڈی خریدنے کا فیصلہ مزاک ہے ناصر شاہ نے کہا سکھر سے تمام لوگ سہتیاب ہو کر گئے حسد عمر نے کیا کہا تھا اس نے یہ کہا تھا میں حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا سٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں گا عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنی ملنے فانڈرییں چلا لیتے ہیں یہ ملنے ہم چلا کے دکھائیں گے سٹیل ملز ملازمین کی برطرفی کا معاملہ سینٹ جا پہنچا اوپوزیشن نے حکومت کو ملازمین کی برطرفی پر آڑے ہاتھوں لے لیا مشاہد اللہ خان نے کہا ووٹ لینے کے لیے بڑھ کے مارنے والے استیفہ دیں سراج الحق بولے سٹیل ملز چلانے کا عمران خان کا وعدہ کہاں گیا دوسری طرف سٹیل ملز ملازمین کی برطرفی کے سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹسی سربراہی میں بینچ نو جون کو سماعت کرے گا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی ایک اور تصویر سامنے آگئی لندن کی سڑکوں پر ہشاش بشاش اور ووک کرتے دتائی دے رہے ہیں نواز شریف اپنے بیٹے حسین نواز کے ہمرا سڑکوں پر گھومتے نظر آئے چند روز قبل خاندان کی کچھ خواتین کے ہمرا ایک جگہ پر چائے پینے کی تصویر بھی سامنے آئی تھی نواز شریف علاج کی غرص سے لندن گئے تھے مریم عارق زیب نے کہا دس سرب کا الزام لگا کر بھاگنے سے ظاہر ہوتا ہے عمران خانی پکڑی گئی شہباز گل نے کہا عمران خان سیٹیفائیڈ سادکو امین لیڈر جبکہ نواز شریف سیٹیفائیڈ بددیانت اور جھوٹے ہیں شہباز شریف اسی صورت بچ سکتے ہیں کہ ثابت کر دیں بہن سے سونے کا دودھ دیتی تھی لاہور میں نان اور روٹی کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان متحدہ نان روٹی اسوسییشن نے کہا دس چون سے سادہ نان پندرہ روپے کا ملے کا سادہ روٹی کی قیمت دس روپے ہوگی آٹے اور فان کی قیمتیں بڑھنے کے بعد اضافہ ناگزیر تھا قیمتیں بڑھنے پر حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا اسوسییشن کا کہنا ہے پرانی قیمتوں پر نان اور روٹی فروخت کرنا ممکن نہیں روہ ہفتے پندرہ آشیاں مہنگی بارہ کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائے کی شرح میں صفر اشاریہ چار دو فیصد کی کمی ہوئی پیاس، ٹیماٹر، لہسن، آلو، دالیں، کیلے، پیٹرولیوں مصنوعات سستی ہو گئی جبکہ انڈے، مسالجات، آٹا، مرگی کے گوشت یہ قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا چاول اور گڑھ مہنگے ہو گئے گزشتہ سال کے مقابلے میں رامہ سال مہنگائے کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے لیے ایڈیشنل چیف سیکیٹری اور ایڈیشنل آئی جی پولس کی پوسٹیں تخلیق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا یکم جلائی سے افسران فرائض سر انجام دینا شروع کر دیں گے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کی جانب بڑا اور اہم قدم ہے عثمان بزدار کی روجہان میں میرے بنگلہ آمد، دیوان خاص کا دارہ کہا روجہان جیسے پسماندہ شہر ترقی کریں گے تو پنجاب آگے بڑھے گا اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ نہ صرف قابل مضمت ہے قابل افسوس ہے بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ والی بات ہے پنجاب اسمبلی نے تین متنازع کتابوں پر فوری پابندی کا حکم دے دیا مارکٹ میں موجود تمام کاپیاں ضبط کر کے آئندہ جمعہ کو نوٹفیکیشن طلب سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا امبیاء کرام، اہل بیت اور صحابہ کے خلاف مواد سے جذبات مجروح ہوتے ہیں یہ ہمارے امان پر کاری ضرب ہے متنازع کتابوں کے خلاف حافظ امار یاسن نے قرارداد پیش کی تھی راجب اشارت کی سربراہی میں ایوان کی کمیٹی بھی بنائی گئی محبتوں، انعیات اور رحمتوں کے مرکز کی رونق بحال مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو ماہ سے زائد عرصے بعد عام شہریوں نے نماز جمعہ کی سعادت حاصل کی سعودی عرب بھر کی مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی دوبارہ شروع ہو گئی حفاظتی انتظامات کے تحت شہر شہر روح پرور اجتماعات امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں رمہ سال کا دوسرا چاند گرہن آج ہوگا چادوی کا خوبصورت چاند زمین کے پیچھے چھپ جائے گا پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں آج سٹروبری مون کا نظارہ کیا جا سکے گا پاکستان میں چاند گرہن کا آغاز رات دس بچ کر پینتالس منٹ پر ہوگا چاند گرہن دو بچ کر پانچ منٹ پر ختم ہوگا اور کراچی مبارک ویلچ غوطہ خورو نے ویل کے ساتھ ڈائیونگ کی پہلی بار مقامی لوگوں نے کیمرے کی مدد سے زیر سمندر ویڈیو بنا لی یاسر اور شہزاد نامی دونوں بھائیوں نے ویل کے ساتھ کرتب دکھائے جو نچلے طبقے سے لوگوں کو لیتے تو تھے میں بہت سارے لیڈران کے نام لے سکتا ہوں جو نچلے طبقے سے آئی ان میں لیکن وہ ان کو کبھی اپنی برابر تصنیم نہیں کرتے تھے وہ یہ دکھانے کے لیے کہ نچلے طبقے کی بھی ریپریزنٹیشن ہے وہ آت ہو جاتے تھے لیکن فیملی لیمیٹیڈ ہوتی تھی پارٹیز یہ پہلی دفعہ ہے ہم تینوں آپ کے سامنے بیٹھے ہمارے تینوں کا کوئی پولٹیکل بیکگراؤن نہیں ہے ہم تینوں کسی ایسی فیوڈل فیملی سے نہیں ہیں اور ہم تینوں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس چیز کی نشاندہی کہ نہ صرف ہمیں ریپریزنٹیشن ہے بلکہ ہماری بات سنی جاتی ہے اور ہم آپ کے طبقے میں سے ہیں آپ کی بات سنی جاتی ہے